سن کابینہ نے رینجرز کے خصوصی اختیارات کی منظوری دے دی نموے دن کے لیے اختیارات انصداد دشک گردی آکے پہت دیے گئے رینجرز بھتا خوری ٹارگٹ کلنگ اغوا برائے تاوان سمیت چار سنگین جرائن میں ملزموں گرفتار کر سکے گی تحقیقات کے بعد پولیس کے حوالے کریں گی کئی سینئے وزراء نے اختیارات کی حمایت کی انامہ فیصلے کے بعد کپتان کا پہلا میدان دادو میں ہے جلسہ اور لیاکت جتوئی ہے میزبان سابق وزراء حسن پی ٹی آئی میں شمولیت کا کریں گے اعلان جلسے کی تمام تیاریاں مکمل پنڈال سچ گیا پلاری پرجوش پاٹی پرچموں کی بہار چیمین پی ٹی آئی منجد الو ائرپورٹ پہنچ گئے جلسے میں شدت سے انتظار ولی خان یونیورسٹی کے طالب ان مشاق کے قتل کی مزید ویڈیوز سامنے آگئی پہلی ویڈیو میں ایک شخص پولیس افسر کی موجود کی میں مشاق کے قتل کی ترغیب دیتا ہے مشاق کو جیل میں بھی قتل کرنے کا کہتا ہے دوسری ویڈیو میں حجوم مشاق کے کمرے کی جانب چل پڑتا ہے کراچی کے علاقے دیفنس خیابان سہر میں دی آئی جی پیشاور کے بیٹے کا قتل عمر شہاب کو پولیس گارڈ نے گلہ دبا کر قتل کر دیا مرزم گرفتار ایس پی کلفٹن کے مطابق عمر شہاب سے اس کے محافظ فقیر محمد نے دو لاکھ روپے مانگے تھے آسفری زیداری سب سے بڑے دہشت گرد ہیں عزیر بلوچ کے انکشافات کے بعد ان کا ٹرائل ہونا چاہیے مقدمہ ملیٹری کورٹ میں چلائے جائے آبیچ شیر علی کے پیپلز پارٹی پر بھرپور بار کہتے ہیں اتزاز ایسے میں بیوی کے نام پر لپی جی کے ٹھے کے لیے زلفکار مرزا کے انکشافات پر بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے پپو یار تنگ نہ کر عدالت چور قرار دے چکی اہدہ چھوڑ دو مولا بک شاندیو کہتے ہیں عابد چیر کی بدکلامی وزیراعظم کو صادق اور امین ثابت نہیں کر سکتی انہوں نے نواز شریف تو زیر بلوچ اور زلفکار مرزا سے ملا دیا گالیاں پاگل دیتے ہیں پاگل پتھر اٹھاتے ہیں عاصف زرداری شیر دل لیڈر ہیں بھاگے نہیں معافیاں نہیں مانگیں نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بغیر سنت زندگی گزارنا مناسب نہیں سراج اللہ اب کہتے ہیں عابد شیر علی نے جو بھی فرمایا اللہ انہیں ہدایت فرمائے ہمارے لیڈروں نے چھوٹ چھوڑا تو پاکستان روشن اور ترقی آفتہ بن سکتا ہے ہماری سیاست اور لیڈرشپ کا مسئلہ چھوٹ کا ہے پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسر کا قتل پولیس نے تینوں ملزم میڈیا کے سامنے پیش کر دیے ملزموں میں سجاد علی، ساتھ اسلام اور سنیل مسیح شامل پولیس کے مطابق ملزم دکیٹی کرنے پروفیسر کے گھر گئے تھے ادھر لاہور پولیس نے فیصل ٹاؤن دکیٹی میں ملوث مرٹھو گینگ کے نو ملزم بھی دھر لیے کھنڈی ہواوں اور بارش میں گرمی کانزور توڑ دیا لاہور سمیت پنجاب کی کئی علاقوں میں بارش فیصل آباد اور قصور میں یالہ باری آسمان پر کالے بادل تیز آنتی کے باعث مختلف علاقوں میں حادثات چار افتاد شاہ بہاک آٹھ زخمی ہو گئے کراچی میں گندگی اور خلازہ چکن گونیا کر گیا وبائی صورت اختیار ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی ہو گئے شکار یومیا بنیادوں پر چکن گونیا کے ساٹھ تا ستر مریض ریپورٹ ہونے لگے کہ ایم سی تحاص پر مہم شروع نہیں کر سکی یونس خان نے رٹائیمنٹ کا فیصلہ واپس لینے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں پاکستان کو ان کی ضرورت ہوئی تو رٹائیمنٹ کا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں اور سویلی ویب سائٹ سے گفتگو کپتان مسپون حقہ کہنا ہے کہ ٹیم کو یونس خان کی ضرورت ہے ابھی مزید کھیل سکتے ہیں پہلے ٹیسٹ کا دوسرا دن ویسٹنڈیز 247 پر ایننگز کا دوبارہ آغاز کرے گا سات کھیلاری پویلین لوٹ چکے محمد آمی نے تین اور یا سے شاہ نے دو شکار کیے پہلا میش کھیلنے والے محمد عباس نے اپنی دوسری ہی گینز پر ویکٹ ٹی میش پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے شاہینوں کو باقی تین بلے بازوں کو بھی جلد دبوچنا ہوگا مگوزہ کشین میں ہندو انتہا پسندوں کی ونڈا گردی گوارکشہ نامی تنظیم کا خانہ بدوش خاندان پر تشدد نو سالہ بچی سمیت پانچ افراد زخمی سولہ گائیں بھی ساتھ لے گئے خانہ بدوش خاندان مویشیوں کو چرانے کے بعد گھر جا رہا تھا اور افغانستان کے شہر مزار شریف میں فوجی ہیڈکوارٹش پر حملے میں امباد ایک سو چالیس طرف جا پہنچیں درجنوں فوجی زخمی حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کر لی سیکیورٹی فورسز کا ایک حملہ آور کو حلاق پانچ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ موسیقی